تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیا سامان گروی لے کر ماہانہ تنخواہ مانگ سکتے ہیں صحابہ کرام سامان گروی رکھ کر جو قرض لیا کرتے تھے ان کے درمیان کیا معاملات تیہ ہوتے تھے اگر میں نے کسی کے پاس کچھ سامان گروی رکھوا کر دس ہزار قرض لیا اور وہ سو روپے ماہانہ اپنی تنخواہ مانگتا ہے کیا یہ تنخواہ لینا جائز ہوگا یا نہیں اس کے بارے میں شریف ازاد فرما دے محمد دانش سہرنپور صحابہ کرام جو سامان گروی رکھ کے قرضہ لیتے تھے تو اس سامان کو رہن کہا جاتا ہے جس کو اردو میں گروی کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہوتا ہے یہ اس بات کی زمانت ہوتی ہے کہ ہم آپ کے پیسے لے کے بھانگیں گے نہیں پیسے ہم ٹائم پر ادا کر دیں گے یعنی اگر ادا نہیں کیے تو پھر یہ ہمارا سامان بیچ کے تم اپنی قیمت حصول کر لینا تو اس میں شریح حکم یہ ہے کہ رہن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا یعنی میں نے اگر کسی سے قرضہ لیا اور اس کو کوئی زمین دے دی مکان دے دیا تو بس وہ ویسے ہی بطور امانت کے ہوگا اس کو یہ شرط کہ وہ اس کو پھر رہے گا بھی تو یہ پھر قرضے پر نفع ہو جائے گا کیونکہ میں نے قرضہ لیا اور اس کو پروفٹ دے رہا ہوں میں اس پر ایک رہنے کی سہولت دے رہا ہوں تو اس لئے رہن سے انتفاع نہیں کیا جا سکتا تو اگر وہ انتفاع مشروط ہے تو یہ جائز نہیں ہے باقی آپ نے جو کہا ہے یہ میں نے بہت غور کیا پتہ ہی نہیں چل رہا آپ پوچھ کیا رہے ہیں کہ وہ سو روپے یعنی میں نے کسی کے پاس سامان گریوی رکھوایا تو بھئی جب آپ نے گریوی رکھوایا تو آپ نے اسے قرضہ لیا نا دس ہزار یہ کہنے میں نے قرضہ لیا اور وہ سو روپے اپنی تنخواہ مانگتے کس چیز کے تنخواہ مانگتے کیا کر رہا ہے وہ یہ سارڈی اقلیچ نہیں آرہا تو آپ ذرا یہ سوال دوبارہ ریپیٹ کرنیں گے تاکہ سارڈی اقلیچ یہ سوال آ جائے تاکہ پھر جواب بھی آپ کی اقلیچ آ جائے گا انشاءاللہ